غور سے سننا بھارت کی سب سے پڑھی لکھی مہیلہ کا نام اندرہ گادی ہے یہ بھارت کی پہلی مہیلہ پردھان منطری ہے کہاں پڑھتی تھی ہیں لندن میں پڑھائی کرتی تھی لندن سے انہوں نے چاچا نہیلو کو خط لکھا چاچا جی آپ بھارت کے بہت پڑھے لکھے ویگتی ہیں میں یہاں پر لندن میں پڑھتی ہوں لیکن بابو جی اتنا تو بتائیے ہمیں عورتوں کے انوان پر سیمینار کرنا ہے دنیا کی سب سے کامیاب عورت کا نام بتائیے جس کی زندگی کو پڑھ کر ہمیں کچھ سیکھ ملے جس کی زندگی کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکے چاچا نہیلو نے یہاں سے جواب لکھا بڑی چنتن منتھر کے بعد جواب لکھا اے بیٹی اندرہ میں نے بڑی بڑی رانیوں کی زندگی کا اتھیر ایم مطالع کیا ہے میں نے بڑی بڑی پٹرانیوں کی زندگی کو پڑھا ہے اے میری بیٹی میں نے مدر ٹریسہ کو بھی پڑھا ہے میں نے لکشنی بائی کو بھی پڑھا ہے میں نے رضیہ سلطانہ کو بھی پڑھا ہے بڑی بڑی سندگیوں کم کا میں نے مطالع کیا ہے مگر میری بیٹی دنیا کی سب سے کامیاب عورت ایک ہے اور اس عورت کا نام حضرت فاطمت زہرہ ہے وہ مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی ہے وہ حضرت مولائے کائینات کی بیوی ہے حسرین کریمائن کی امی جان ہے اندرہ گادی نے ادھر سے جواب لکھا بابو جی ان کی عمر تو بڑی کم تھی بہت کم دنوں دنیا میں زید جیویت رہی اور زندہ رہی لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے کامیاب عورت بن گئی آخر انہوں نے کس انورسیکی میں تعلیم حاصل کی تھی کہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی آؤ آؤ سلطان نصار تجھے بتانا چاہے گا وہ اسلام کی شہزادیوں آج پھری دنیا میں شکچا کی بات ہو رہی ہے آج پھری دنیا میں ایڈوکیشن کی بات ہو رہی ہے آج پھری دنیا میں تعلیم کی بات ہو رہی ہے آج گاریوں پہ لکھا ہوا ملتا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ آج مہینہ دنس منایا جاتا ہے آج ہمارے ملک کا جب بجک ستر پیش ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ملک کا پیسہ شکچا کے نام پر تعلیم کے نام پر ایڈوکیشن کے نام پر خرج کیا جاتا ہے لیکن آؤ ذرا میں تجھے اس تعلیم کی بات بتاؤ ذرا اس تعلیم کی بات بتاؤ جہاں پہ شکچا کے لیے کوئی بجک نہیں ہے تعلیم کے لیے کوئی نساب نہیں ہے تعلیم کے لیے اس وقت کوئی کتاب نہیں ہے پڑھانے والے مصطفیٰ نے پڑھنے والے صبحہ پہ صحابہ ہے پڑھنے کے لیے آگئے ہیں کافی کا وجود نہیں ہے قلم کا وجود نہیں ہے پڑھنے کے لیے حضرت ابی حریرہ سے کسی نے پوچھا اے ابی حریرہ اتنا تو بتائیے نہ اس وقت گخاری کا وجود نہ صاحب اس وقت گخاری کا وجود ہے نہ ترمیجی کا وجود ہے حضرت ابی حریرہ سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی کتاب نہیں تھی آقا پڑھاتے تھے آپ پڑھتے کیسے تھے کہا ہاں ہماری کتاب بھی مصطفیٰ تھے اور ہماری زندگی کے انوان بھی مصطفیٰ تھے ہم آقا کو دیکھ کر بھی پڑھتے تھے اور آقا سے سن کر بھی پڑھتے تھے جب آقا کچھ پڑھاتے تو ہم اسے لکھ لیا کرتے تھے اے ابی حریرہ لکھتے کس چیز پڑھتے تھے کیا کافی پہ لکھتے تھے کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس کافی کا وجود نہیں تھا کوئی پتھر لے کر آتا تھا کوئی چمرے کی چھانے کوئی چمرا لے کر آتا تھا صاحب کوئی خجور کی چھانے لے کر کے آتا تھا سلطان مزہ آپ سے کچھ نہ چاہتا ہے ایمانتادی سے بتانا میرے قوم کے شہزادے اور شہزادیوں انہوں نے پتھروں پہ قرآن کو لکھا ہے لڑکائے کہا جا رہا ہے جب جلسے میں تکریر سننے کی باری آتی ہے تو جھوٹا پہنہ چل دیا ماں نے یہی سکھ رایا ہے بکلول کی طرح دیکھتا بیٹھا آکر کے ادھر کل ہو کر کے ماں پوچھے گی جلسے میں کیا سکھا تھا ہاں 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 کیا سکھے تھے کیا عظمت بھائی کی آواز تھی اتنی اچھی آواز تو ہم نے سنی یہ بھی نہیں تھی بس بس اس کے بعد پھر کیا کچھ سکھا کچھ نہیں سکھا اس لیے کہ جب سکھنے کی باری آئی تھی تو چانچ دینے کے لیے گیا تھا اس کے بعد پان کھانے کے لیے گیا تھا بیٹھو خوبی تمنانوں سکون کے ساتھ یہ درسگاہ ہے یاد رکھنا خاجہ غریب نواز جس ملک میں تم رہتے ہو اپنے استاذ کی بارگاہ میں علم تفسیر پڑھنے کے لیے گئے فوچھا حضور علم تفسیر پڑھا دیجئے کہا مہین الدین میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہا حضور کوئی وقت دے دیجئے کہا میرے پاس ایک وقت ہے کہا کیا کہا آنسا وقت ہے کہا میں نواز تحجد کے لیے جب جاتوں گا اگر نواز تحجد کے بعد تم پٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں تجھے پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا سراتہ سنو تو تم صرف غریب نواز کے بارگاہ میں جا کے قوانی سنتے ہو تم صرف وہاں پہ جا کے دھول راو ناچ دیکھتے ہو شرمانی چاہیے ان ظالموں کو جنہوں نے آج تک نہیں کہا کہ ناچ غریب نواز کو پسند نہیں ہے کوئی ناچتے ہوئے نہیں آئے گا غریب نواز کو دھول پسند نہیں ہے کوئی دھول بجاتے ہوئے نہیں آئے گا غریب نواز کو کوئی فلم صاحب فلم اور یہ ناچ کانے باجے پسند نہیں ہے صاحب کوئی ترم پر دھول اور پسکنے کر کے نہیں آئے گا لیکن افسوس ہے یہ ناچنے والے ناچ کو پسند کرتے ہیں غریب نواز کی روح کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی قسم خدا کی ایسے لوگ جو ان کی تربت پہ رہ کر تکلیف پہنچاتے ہیں آج انہیں اس کے نام سے تکلیف ہوتی ہیں جس نے چادروں کی بھی عقیقت بچائی ہے اور بزرگوں کی عظمت کی بھی حفاظت کی ہے کاری ایسی بات ہے اس لیے سنو ناچ گانے باجے سننے کی فکر نہ کرو یاد لکھنا یہ اسلام میں حرام تھا حرام ہیں پہلے سنو جس ملک میں ہم رہتے ہیں غریب نواز نے کہا حضور اگر نماز تحجد کے بعد معیم الدین کو علم ملے تو بھی وہ منظور ہیں تو بھی منظور ہیں سنو پوری زندگی غریب نواز کی غریب نواز اپنے استاز کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتے باوضوع ہوتے تو ایک مسلحہ اپنے استاز کے لیے بیچھاتے ایک مسلحہ اپنے لیے بیچھاتے استاز کے لیے پانی رکھتے وہ جات کر حضور کرتے اور نماز تحجد ایک طرف استاز پڑھ رہا ہوتا ایک طرف شاگیر پڑھ رہا ہوتا جب پڑھانے والا بھی تحجد گزار ہو اور پڑھنے والا بھی تحجد گزار ہو تو وہی وقت کا وہی مدین بھی بنتا ہے عریب نواز بھی بنتا ہے آرہے تکبیر آج دس انگوٹھیا پہننے والا جاہل جاہل مجاہل کیا جانے گا علم کسے کہتے ہیں صاحب چاہلے پیچنے والا جاہل مجاہل کیا جانے گا کہ بزرگوں کی عظمت کیا ہوتی ہے بزرگوں کی عظمت پوچھنی ہو تو قرآن نے کہا اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو آرہے ان جاہل جاہل مجاہلوں کو تو صاحب کلمہ بھی یاد نہیں ہے ان جاہل مجاہلوں کو تو نماز کی نیت بھی یاد نہیں ہے جنہیں نماز کی نیت اور کلمہ یاد نہیں ہو جاہل جاہل کس حدیث سے ثابت ہے کیا آپ ساتھ باتائیں گے بزرگو کی اصلک کی کتنی آیتیں قرآن میں ہیں کیا بتائیں گے اس لئے پڑھئے لکھئے تعلیمی آفتہ لوگوں کے ساتھ رہیے بادہ آر لوگوں کے ساتھ رہیے اس لئے میں نے اس موضوع کو اٹھایا ہے سنیے گا ایمان میں تاز کی پیدا ہوگی آہ حبیب اللہ اب ذرا غور سے سننا بیٹی کیسے کہتے ہیں آسیر جس ملک میں ہمیں جیویت ہے زندہ ہے کیا لکھا تھا لکھا تھا بیٹی دنیا کی سب سے کامیاب عورت کا نام حضرت فاطمہ زہرہ ہے ہاں ہاں دنیا کی سب سے کامیاب عورت ہے آخر کی زندگی میں کون سی بات تھی چاچا نہلو نے کہا بیٹی یاد رکھنا اے میری بیٹی اندرا عورت کی تین زندگی ہوتی ہے سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد کسی کی بیٹی بنتی ہے اس کے بعد کسی کی بیوی بنتی ہے اس کے بعد کسی کی ماں بنتی ہے اے میری بیٹی یاد رکھنا دنیا میں ہر باپ چاہتا ہے کہ اللہ اسے نیک سیدت بیٹی دے دے ہر شوہر چاہتا ہے کہ اللہ اسے دنیا کی کامیاب بیوی دے دے اس لیے کہ بیٹی کے قدموں میں باپ کی عزت ہے بیوی کے قدموں میں شوہر کی عزت ہے اور ماں نیک ہو تو بیٹے کی زندگی میں کامیاب بیوی کامیابی ہے اس لیے ہر اولاد کے لیے ایک کامیاب ماں کی ضرورت ہے اے میری بیٹی اندرا میں نے دنیا میں بیٹیاں بہت دیکھی مگر رسول اللہ کی بیٹی سے اچھی کسی کی بیٹی نہیں دیکھی میں نے دنیا میں بیویاں بہت دیکھی مگر مولا علی کی بیوی سے اچھی کسی کی بیوی نہیں دیکھی میں نے دنیا میں ماں بہت دیکھی مگر حسنائل کی ماں سے اچھی کسی کی ماں رہا ہاتھ کھا کر بولے حسنائل کی ماں سے اچھی کسی کی ماں نہیں دیکھی غور سے سنیے گا اللہ کے اقبلی سے کسی نے پوچھا حضور حضرت عائشہ کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت فاطمہ کا رتبہ بڑا ہے سنو اس بزرگ نے کیا جواب دیا کہا بیٹی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے اور حضرت عائشہ ابو بکر صزیق کی بیٹی ہے اس لیے بیٹی کی حیثیت سے فاطمہ کا رتبہ بڑا ہے اور حضرت عائشہ کیونکہ ابو بکر کی بیٹی ہے اس لیے بیٹی کی حیثیت سے ان کا رتبہ کم ہے لیکن اگر بیوی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو حضرتِ عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہے اور حضرتِ فاطمہ حضرتِ علی کی بیوی ہے اسی لئے عالی حضرت نے کہا تیمانہ صحیح افضل مکہ ہی برازہ ہی ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات برہائی ہے میں نے اس لئے کہہ دیا کل کوئی مولوی تقریر کاٹ کر کے ڈالے گا اور کہے گا سلطان نزا نے حضرتِ فاطمہ کو بڑھا دیا ہے ہم کیا بڑھائیں جسے خدا نے بڑھایا ہے اسے دنیا کیا کیا سکتے ہیں اس لئے غور سے سننا بیٹی ہو تو کیسی ہو بیٹی ایسی جس کے قدم کو کوئی نہ دیکھ سکے بیٹی ایسی جس کے ظلفوں کو کوئی نہ دیکھ سکے بیٹی ایسی جس کی نگاہ کو کوئی نہ دیکھ سکے بیٹی ایسی بیٹی ایسی جس کے جسم کو کوئی نہ دیکھ سکے یاد رکھنا خوب غور سے اسلام کی شہزادیوں علم حاصل کرنا اسلام میں فرض ہے اسلام کا پہلا پیغام ہے طلب العلم فریضت علاقل مسلمین و مسلمان علم حاصل کردہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر پرد ہیں بچہ ہو تو بھی پڑھے پوڑا ہو تو بھی پڑھے جوان ہو تو بھی پڑھے عورت ہو تو بھی پڑھے مرد ہو تو بھی پڑھے سب کے لیے اسلام میں تعلیم کمپلسری ہے مگر تعلیم کا مقصد کیا ہے شکشہ کا مقصد کیا ہے تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے قرآن نے کہا اوطل علم درجات پڑھو گے تیرے رتوے کو بڑھا دیا جائے گا تیری عزت کو بڑھا دیا جائے گا تعلیم یافتہ بنوگے تجھے قوم کا امام بنا دیا جائے گا تعلیم یافتہ بنوگے سماج کا لیڈر بنا دیا جائے گا تعلیم یافتہ بنوگے تیری عزت بن جائے گی قرآن نے کہا یا رمون اب اللہ زیرہ تم کیا سمجھتے ہو پڑھے لکھے اور جاہل دو بڑا بڑھ ہیں مگر آج یہ مزار کے جاہل مزاویر یہ سمجھتے ہیں یہ لوگوں کو ڈھکو سلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی کی بات میں کیواتے ہو وہ شریعت والے ہیں اور ہم طریقت والے ہیں جاہل دوسروں نے کہا نہیں شریعت طریقت کی پہلی منزل ہے اگر تعلیم کی ضرورت نہیں ہے تو غریب نواز مورید ہونے بعد میں پہنچے اور قلم دین مصطفیٰ حاصل کرنے پہلے پہنچے اس لیے مزار کے جاہل مجاویروں ان باتوں کا ڈھکو سلا بند کرو تعلیم پہلے حاصل کرو اس لیے غور سے سننا جاننا بہت ضروری ہے تعلیم کا مقصد کیا ہے تعلیم کب سے فرض ہے تو سنو سنو نبی نے فرمایا اطلبو العلمہ من المہد الا اللہل علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک سلطان عزا کہنا چاہے گا نماز بالک ہونے کے بعد فرض ہے روزہ بالک ہونے کے بعد فرض ہے حج صاحبِ استطاق اور بالک ہونے کے بعد فرض ہے زکاة صاحبِ عیسیت ہونے کے بعد فرض ہے مگر علم مگر علم علم تو نبی نے کہا مسجد بعد میں جانا مدرسہ پہلے جانا مسجد بعد میں جانا مدرسہ پہلے جانا کعبہ بعد میں جانا درسگاہ میں پہلے جانا مدینہ بعد میں جانا درسگاہ میں پہلے جانا جزرگوں کی تربت میں بعد میں جانا درسگاہ میں پہلے جانا یہی وجہ ہے جتنے مزار والے ہیں جتنے اللہ والے ہیں انہوں نے کھانکاہوں کی پنیادے بعد میں ڈالی اور ترسگاہوں کی پنیادے پہلے ڈالی اس لیے کہ یہ جانتے تھے اگر ہم مزار تعمیر کرنے میں لگیں گے تو عالم نہیں مجابیر پیدا ہوں گے پھر یہ چادر بیچیں گے پھر یہ ممتی بیچیں گے پھر یہ اگر بطی بیچیں گے اور ہم نے ترسگاہوں کو قائم کیا تو عالم پیدا ہوں گے تو علم کی بھی حفاظت ہوگی اور مذہبِ اسلام کی بھی حفاظت ہوگی قرآن کا بھی علم عام ہوگا نبی کا قرآن دیا آرے تکبیر آرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ علماء فلطان رضا سیوانی آرے تکبیر اب خوب غور سے سننا قرآن نے ساتھ کر دیا تعلیم کا مقصد یہ ہے سماز میں تجھے عزت ملے تعلیم کا مقصد یہ ہے سماز میں تجھے ورقار ملے تعلیم کا مقصد یہ ہے تجھے اچھا تندار ملے تعلیم کا مقصد یہ ہے تجھے اچھا کریکٹر ملے اے قرآن تو بتا ہم کیسے تعلیم حاصل کرے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت الحسنہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمو میں عمل ہے اب میری بات کا برا نہ ماننا ذرا غور سے سننا ایک او تعلیم جس سے ہم دولت کماتے ہیں جیسے انجینئر بننا باکٹر بننا پروفیسر بننا ماسٹر بننا یاد رکھئے گا میں یہ نہیں کہتا انجینئر نہ ہوگا تو نقشے کون بنائے گا باکٹر نہ ہوگا تو علاج کون کرے گا پولیس والے نہ ہوگے تو کرائم پر کنٹرول کیسے ہوگا جج نہیں بنے گا تو پھر فیصلہ کون کرے گا میں کہنا چاہتا ہوں لیکن یہ ساری تعلیمیں دولتیں کمانے والی ہیں لیکن جس سے کردار اچھا ہو جائے جس سے سلسکار اچھا ہو جائے جس سے کریکٹر اچھا ہو جائے جس سے زندگی اچھی ہو جائے جس سے موت بھی اچھی ہو جائے جس سے دنیا بھی بہتر ہو آخرت بھی بہتر ہو اس علیم کا نام کردار مصطفیٰ ہے صیرت مصطفیٰ ہے اخلاق مصطفیٰ ہے اسوائے مصطفیٰ ہے اسے بھول نہ جانا اسے یاد رکھنا اس لیے سلطان عزا کہنا چاہے گا کوئی بچہ انجنئر بن جائے گا شرابی بنج انجنئر ہو اور شراب پینے لگے بتاؤ سماج کیا وہ اچھا بیکتی کہلائے گا کوئی ارسان ڈاکٹر بن جائے گا شراب پینے لگے سماج میں اچھا ڈاکٹر کہلائے گا یاد رکھیے گا کوئی بچہ ساہ پروفیسل بن جائے لیکن سماج میں جوا کھلنے لگے کیا اچھا کہلائے گا کوئی دیکھٹی ڈاکٹر بن جائے ڈاکٹر پننے کے بعد رشوت کا بازار گرم کر دے کیا وہ اچھی الڑکی کہلائے گی ایسے ہی یاد نہ کرنا کوئی لڑکا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے کسی کی بیٹی بہو پہ گندی نظریں ڈالے کیا سماج کا وہ اچھا بیکٹی اور انسان کہلائے گا اس لیے تعلیم کا مقصد شرابی بننا نہیں ہے تعلیم کا مقصد جواری بننا نہیں ہے تعلیم کا مقصد کسی بلاتکاری بننا نہیں ہے تعلیم کا مقصد اپنا بھی بننا نہیں ہے تعلیم کا مقصد گناہدار بننا نہیں ہے تعلیم کا مقصد سماج کا ایک اچھا انسان بننا ہے تعلیم کا مقصد سماج کا ایک اچھا بیکٹی بننا ہے جب انسان اچھا ہوگا تو اس کا قندام اچھا ہوگا اس کا کریکٹر اچھا ہوگا اس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کی فاتے اچھی ہوں گے اس کی خلوت و جلوت اچھے ہوں گے اس لیے سلطان نزا کہنا چاہے گا تم چاہے اسکول میں پڑھو تم چاہے کالیج میں پڑھو تم چاہے انجینئرنگ کے چھاتر چھاترہ ہو تم چاہے میڈیکل کے چھاتر چھاترہ ہو آج کے ہی جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ تعلیم حاصل کرنے جانا تو کالیج سے شرابی بن کر نہیں آنا کالیج سے جواری بن کر کے نہیں آنا کالیج میں اپنی عزت کا سودا کر کے نہیں آنا کالیج میں کریکٹر لیس بن کر کے نہیں آنا کالیج میں اپنی عزت کو بھیج کر کے نہیں آنا بلکہ اگر کوئی غلط نظر دانے نیچی کلے ہم اس فاطمہ کے ماننے والے ہیں نہ جس کی صورت کو کسی نے دیکھا ہے نہ جس کے طلبے کو کسی نے دیکھا ہے نہ کسی کی ظلکوں کو کسی نے دیکھا ہے ہم فاتحہ کرانے بھی ان کے نام سے جانتے ہیں ان کی صیرت پر چل کر کے سماج میں جینا بھی جانتے ہیں زندہ بادار اے تکبیر اب غور سے سنیے گا اللہ اللہ صاحب اسلام نے کہا بچہ تو مار کی گود سے پڑھنے لگتا ہے آج عورتیں چائلنج کر رہی ہیں مولانا میرا جسم میری مرضی میں چاہو ناچو میں چاہو بیچو میں چاہو جسم سے جو کرو میرا جسم میری مرضی آپ کا کیا جاتا ہے ہم کسی مولوی کے فترے کے محتاج ہیں سنتان مزا ان ساری عورتوں کو چائلنج کرتا ہے تم چاہے کالیج کی پروفیسر ہو تم چاہے کسی دگری کالیج کی ڈاکٹر ہو سنتان مزا تجھ سے کہنا چاہے گا بڑا مقابلہ ہے نا اسلام سے بہت تجھے چڑھ ہے اسلام سے تیرا جسم تیری مرضی جو میرا بھی تجھ سے چائلنج ہے کہ تو بھی بچے کو جنم دیتی ہے اور اسلامی ماں نے بھی بچوں کو جنم دیا ہے ایک کام کر ایسے بچے کو جنم دے جو پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں ہی ڈاکٹر بن جائے پیٹ میں ہی انجنئر بن جائے پیٹ میں ہی ہن سے ہنڈے تک گننے لگے پیٹ میں ہی ایسے زیف تک گننے لگے عورتیں ہاتھ جر کر کھری ہو جائیں گی مگر آؤ بغدار کی سزمی پر اے راہ کی سزمی پر سیدہ خاتون جنگ کی خادمہ ہے خادمہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ ملخیر ہے غوثِ آزم کی ماں ہے جنہوں نے سرکار پڑے پیر دستگیر کو جنم بعد میں دیا ہے پیٹ میں ہی پندرہ پارا آفیزِ قرآن پر آدھی آرے تکبیر جو پیٹ میں بچوں کو حافظِ قرآن بنائے اسے اسلام کہتے ہیں جو پیٹ میں بچوں کو بچوں کو آلی میں دین بنائے اسے ہاں اسے اسلام کہتے ہیں جو پیٹ میں بچوں کی تنبیر کی بات کرے اسے اسلام کہتے ہیں اس لیے سلطان نزاہ آج آپ سے کہنا چاہے گا آپ اپنی بیٹیوں کو میری یہ تقریر لے جا کر کے ضرور سنانا اور بتانا غوثِ آزم کے والد سے ان کے نانا جان نے کہا تھا بارہ سان با گیچے میں خدمت کر چکے ہو مگر اتنی جندی معافی نہیں ملے گی کہا حضور مافی کی صورت کیا ہے کہا میری ایک بیٹی ہے اندی ہے لولی ہے لنگڑی ہے پہری ہے شادی کرنی پڑے گی کہا حضور کر لوں گا مگر ماف تو کر دیجئے گا کہا ہاں ماف کر دوں گا کہا کہ حضور لیکن اتنا تو بتائیے دندار ہے کے نہیں کہا ہاں میری بیٹی ہے دندار بھی ہے نکاح تو کر لو کہا حضور کر دیجئے ادھر نکاح پڑھا دیا حضور آزام کے والد حضرت ابو حضرت ابوستانے چلے ہیں صاحب ابوستانے موسیٰ جنگی دوست چلے ہیں کمرے کے اندر گئے ہیں دیکھا چار سی حسین و جمیر لڑکی بیٹی ہے شہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں نگاہیں نیچی ہیں فورل درواسے سے پلتے تھے پری تیزی میں نکلے حضرت ابوستانے سومئی نے دیکھ لیا نوجوان کہا جا رہے ہو کہا حضور آپ یہاں کھڑے ہیں کہا ہاں تیرا انتظار کر رہا تھا کہا حضور آپ نے جس لڑکی سے نکاح پڑھایا وہ کمرے میں نہیں ہے آپ نے کہا تھا اندھی ہے یہ تو آنکھو والی ہے آپ نے کہا تھا لولی ہے یہ تو ہاتھو والی ہے آپ نے کہا تھا لنگڑی ہے یہ تو قدم والی ہے حضور آپ نے اس کے عید کی رائے تھے یہ تو بہسین و جمیر لڑکی ہے کہا ہاں سنو میں جانتا تھا تو یہی کہے گا سنو میں نے اپنی بیٹی کو اندھی کہا مگر اس لیے نہیں کہا میری بیٹی کو آنکھوں سے نہیں دکھتا ہے میں نے بیٹی کو اندھی تو اس لیے کہا کہ بچپن سے لے کر جوانی تک میری بیٹی نے ان آنکھوں سے کسی غیر کو نہیں دیکھا ہے اب مجھے دھر کر کہلے دو جب ماں اتنی پاکیزہ ہو کہ بچپن سے جوانی تک غیر کو نہ دیکھے اور باپ کی نگاہ سے اتنی پاکیزہ ہو پالہ سال پاکیچے کی خدمت کرے بگر کبھی ان آنکھوں سے پھل کو نہ دیکھے جب ایسے پاکیزہ ماں باپ کا نکاح کے بعد ملن ہوتا ہے تو چمن میں ایک حسین گلاب کھلتا ہے جنہیں پیرانے پیر دستگیر حضرت شایق عبدالقادر وزیدین جیلا اس لیے ملت کی تعمیر کے لیے ماں کو سبرنا ہوگا ملت کی تعمیر کے لیے باپ کے کردار کو ٹھیک کرنا پڑے گا ملت کی تعمیر کے لیے بیٹیوں کو سبرنا ہوگا ملت کی تعمیر کے لیے نوجوانوں کو اپنے میزاز کو بدلنا پڑے گا ایمانداری سے بتانا اسلام کے شہزادوں کو میری بات کا برا نہ ماننا سلاہ الدین ایوبی کا نام تم نے سنا ہے فاتح مصر ہے سلاہ الدین ایوبی جب مصر ستا ہوا تو ان کے استقبال میں یہودیوں نے کانین بچھوا دیئے وہاں پہ پھولوں کو بچھوا دیا لڑکیوں کو کھڑا کر دیا سلاہ الدین ایوبی جب پہنچے ہیں اپنی تلوار کو وہیں پہ زمین پہ نصب کیا اور کہا یہ لوگوں سلاہ الدین ایوبی پھولوں کو مسلنے کے لیے نہیں آیا پھولوں کی حفاظت کرنے کے لیے آیا